جائے اے جلوائے جانانا پھر ایسی جھلک دکھلا حضرت بھی رہے باقی عرمہ بھی نکل جائے آدل میں تجھے جیسا کہ ہم ابھی اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں موجود ہیں اور سامنے ان کا روزہ ہے اور یہ دیکھیں لوگ جو یہ پانی پی رہے ہیں اس کو یہ بتا رہے ہیں یہ جو چاروں کونوں میں پانی ہے قدرتی چشمہ ہے جس پانی کو لوگ بھر کے بھی لے جاتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیا شان ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے اب میں تھوڑا سا خود بھی پانی پیوں گا ہم بھی اس سے فیضیاب ہوں یہ پانی پی کے سبحان اللہ آپ دیکھئے کیا شان ہے سبحان اللہ اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے تو ذرا موبائل کیری کرنے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے کیونکہ پانی جا رہا ہے موبائل کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ خاتون آئی ہیں یہ بھی پی رہی ہیں تو یہ کافی ایک اچھا سا ماشاءاللہ محول ہے یہاں پر یہ ان کے روزے کے باہر کافی خواتین دعا مانگ رہی ہیں اور وہاں بھی سارے لوگ ایک عقیدت کے ساتھ کھڑیں اور وہ چشمہ سامنے ہے پانی کا کافی پور سکون منظر ہے اور خوب روحانیت سے بھرا منظر ہے یہ دیگہ دلالہ سارے لوگ